بیٹھا اور انشاءاللہ لانی اگر زندگی دی اگرے بیس اچھے وقت میں آکر اپنی حاضر کو مقبل کروں گا صرف دو یا تین جملے فضائے میں زیادہ ذکرہ سائے اجازت ہے میں سمجھ رہا ہوں صبح نو بلک میں دی شروع سہری کا وقت ہے آپ کو نہیں کہوں گا زوردار آئے لگیں کوشش کروں گا بات زوردار کروں گا آمد پرسیال فضلتی ہے پہلا جو اللہ کہہ رہا ہوں اللہ میری مقدس پر کے پردوں کو سلام دکھیں جو رات کے سبہر میں جناب سیدہ کی کنیزیں بند کر حق مودد کر رہی آدم علیہ السلام صلیقہ اجازت ہے دو منصور آدم علیہ السلام صلیقہ جناب رسولت خدا پھر سنیے آدم علیہ السلام صلیقہ جناب رسول خدا تر تمام نبیوں کی خیرت مجسم ہو جائے تو ایک حسین بنتا ہے جناب سیدہ مرحب اسلام دکھیں آپ کی دعات کا وزن بلن تھا شہر میرے رسول کے خیلچان میرے بھائی جانتے ہیں پورا عالم اسلام جانتے ہیں آپ کو سامنے پہلی فاضر ہو خطابت کبھی پھر سنا روں گا آج صرف قدب کو مفتبوں سنیں پھر جو اللہ کہہ رہا ہوں آدم سے دیکھا جناب رسول خدا تر تمام نبیوں کی خیرت مجسم ہو جائے تو ایک حسین بنتا ہے اللہ نے چودہ بی بھی حسین اسی لیے ایک رکھا کہ اللہ کی خیرت نے بردائشت نہیں کیا کوئی دوسرا پس رہا ہو بسم اللہ بسم اللہ اس سے بڑا جمعہ بھائی بنا صلیقہ صاحب صبح نو بجے سے مجلس شروع ہے اب جناب سعیدہ آپ کو سلامت اکھے آپ کی آنے اولاد کو اور آپ سبا کے ایک بجلے کو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے بڑا جمعہ کہہ رہا ہوں جتنا بڑا آپ جمعہ کہیں اتنا حسین کی نظر میں وہ چھوٹا تبرک ہوتا ہے نقیب ایوی برسات حدی وری جبڑا کہہ رہا ہوں میرا مولا علیہ السلام بھی ورید ہے میرا مولا حسین بھی ورید ہے بہت توجہ آپ یقین کرے آہ بھی نہ کرے تو میں راضی ہوں آپ گتنی دیر بیٹھا رہنا یہ کسی کمان سے کم نہیں ہے یہ بھائی کی محبت ہے ورنہ بڑے بڑے شہروں میں دس ورے کے بعد جب نہیں ہوگا توجہ بھائی بنا بس کسا صرف آپ کے حظمت اسلام فرمیہ یہ وہ ہیرہ ہے جس کے ذاتری بیتان ہے اور بحمدللہ اللہ نے جناب سیدہ نے ان کو اس عمر میں جو وقال عطا کیا ہے وہ بہت کم ذاتر ہوگا ہے قرآن مولا حسین بھی ورید ہے میرا مولا حسین بھی ورید ہے کسی کی جمعت نہیں ہے جو حسین بھی ورید میں تقابل خلصے میں مہم مہم ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا لیکن احمد فرشیال کی تردی بھائی رات کی اس مہر میں آج کیا رب صاحب کی شہری میں قرآن مولا حسین بھی ورید ہے قیامت تک بھی بڑھتے رہو تو اس کا درجہ نہیں ہو سکتا حسین بھی ورید ہے ہنی بھی ورید ہے مگر دونوں کی ملائتوں میں فرق کیا ہے جو تیرا رجب کو آ کر محمد کے ہاتھوں پر قرآن پر ہے اسے ہنی کہتے ہیں جو دنیا سے جا کر میزہ کی عمیب ہے قرآن پر ہے اسے حسین بھی ورید ہے آئے 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 اللہ حسین جی بس اللہ مولا سمج ایسے دونوں ہاتھ پرم کر کے لانا حیداری خلابی سیدہ سلام میرے بی بی آپ کے سامج اتنی مولا سلمان پر دیجئے بسم اللہ بس میں آپ کی دعا دیکھ کے لنگ کرو گا مجھے اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے پردوں کا خیال ہے ان کی چھپن کا خیال ہے صرف دو یچ چاہر میں حاضر دیکھ کر میں جب تغییور بھائی تشیل آتے ہیں تو میں اپنی حاضر کو یقین ہوں ودی میرا حسین بھی ہے ودی میرا مولا عدی بھی ہے لیکن دنیا میں آ کر قرآن پڑھنا جب دنیا میں آ کر قرآن پڑھے میرے بھائی بڑا تھے احمد پرسیال کے مجمع سٹیتس ماشاءاللہ میں نے آئی دیکھ لیا ہے میں پوری دنیا میں حضر دیتا ہوں اور آپ میڈیا پر بھی دیکھتے رہتے ہیں میں نے کبھی میڈیا پر بیٹھ کر حق کے ظاہرانی چھکایا اس لیے کہ کائنات کو سب سے برا گڑیا تو یہ حسین خو ممبر ہے جس نے چودہ سدھیوں پہلے بتا دیا کہ قرآن پر قرآن پر قرآن پر آئی Ahche یہ حسین ہے جس نے چودہ سدھیوں پہلے میرے کوئی بھائی دیں یہ صرف رہی کے شیوبر مانگے بھی آپ کو سantal جو بول پڑے ہوں بھانا تو جعلان جو نہ ہی بول پڑے بی بھی انہیں بھی السلام اللہ میرے بچوں کو صرف تو جو ہے کورسی باری کا بیٹا اور ہوتا ہے آیت الکورسی باری کا بیٹا اور ہے جناب سیدہ آیت الکورسی ہے جناب سیدہ قرآن کا صورت قابل ہے بھائی جناب میں جملہ آپ کی نظر کرنے شاہتا ہوں اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں میرے بچوں یہ جملہ عقیدے کا ہے بھائی عجیب بہت خصورتی کو سن تھوڑا سا آس پڑے میرے بچوں نہ مسکرانہ نہیں میرے بچوں اب حسین کا دربان کھڑا ہوا ہے مصطفیٰ کا دربان کھڑا ہوا ہے حق اس کے حسین کی واجب نماز کا آخری شدنا ہے اس نماز کی قضاء ہے حسین کی قضاء نہیں ہے جو نہیں ہم آئے آپ نے بہنا میں جمعہ کی رہے کر کہنے لگا جہاں تک گرامت با سیدری کی احمد فرسیان میں آباد چاہ رہی ہے اگر آپ نے مور بنا دی گئے تو رہاں گرامت با سیدری چمعہ کی رہے اللہ سے وہ ماننا ہے جو تقدیر میں لکھاؤ میرے بچوں بولے گا موری جس کی زمان پیادی اللہ سے وہ ماننا ہے جو رکھاؤ حسین سے وہ ماننا ہے جو کہیے نہ لکھاؤ آئے 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 درچو نہیں ہماری آئے 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 بہاں بیری شعب اللہ سے وہ ماننا ہے اگر میں جملے کی دلیل نہ دوں میں ہی کا نوکل ہی نہیں باجان جو اپنے خوصلے شاہ پڑے آپ نے نظر کرنا اللہ سے وہ ماننا ہے جو لکھا ہو مثال کی طرف مہدہ جانبی رسول قناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے آقا کی حدیث مطرم ہے جب کوئی اللہ صرف بیٹا ماننا ہے اللہ فرماتے ہیں جبیل دیکھ لکھا ہے کہ نہیں مانے کہ نہیں لکھا وہ بے نیاز ہے کہتا ہے چلتا کر عزت لکھی ہے دے دو بیٹا لکھا ہے دے دو لوہ محفوظ پاہ جو لکھا ہے وہ دے دو یہ ہے اللہ حسین اللہ نہیں میرا کی طرف سن لو میں جاہل نہیں ہوں حسین اللہ نہیں ہے لیکن اللہ اور حسین کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے اتنا قریب رشتہ ہے کہ دنیا کا کوئی مفتی کوئی عالم کوئی مجھد کوئی خدیب کوئی علامہ کوئی فامہ کوئی ساکر اس رشتے کی پانی بھی تو بیانی نہیں کیا سکتا اتنا رشتہ قریب ہے کہ حل جزا علیہ سار اللہ علیہ سار حسین کر بنا میں اللہ پہ پی دل لطا دا گیا لطا دا گیا لطا دا گیا حسین نے کہا یا اللہ میں تجھ پہ بچہ ہوں میں کچھ رہی اللہ کی آواز آئی میں تجھ سے چھپا ہوں میں کچھ رہی آئے 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 اللہ یا اللہ میں تجھ سے پچھا ہوں گا کچھ بھائی جان یہ معیزہ ہے خدا کی میرے بچے مولا سلام کہ میری بیٹیوں کے پردوں کو میرے اللہ نے فرمایا حسین نے فرمایا میرے اللہ تھک تو نہیں گئے صرف دو منٹ ہور اجازت ہے میرے اللہ میں تجھ پہ پچھا ہوں گا کچھ نہیں خالے کی آواز ہے حسین میں تجھ سے عزت کی غزت میں اس بار ممبر پر کھڑے کو کوشش کرتا ہوں جو کہے کہ میں چھوٹا نہیں چودہ کے بعد وہ سب سے بڑا چھوٹا لیکن ممبر پر کوشش کرتا ہوں کبھی چھوٹ نہ بولو میرے بچوں احمد پرسیال کے خیلت مندوں میری پاکیزہ بیٹیوں اگر کوئی سنی کی بیٹی سننی ہے وہ بھی قرامت پاس کی بیٹی کسی دیو بندی کی بھی سننی ہے وہ بھی قرامت پاس کی بیٹی آپ کو لگانے نہیں آیا آپ کو ملانے آیا ہوں لگے لگے چھوٹا میرا سن لو اس سے خوششد جمعہ بنا عقیدے کا میں جمعہ اللہ سے وہ معنی ہے جو لکھا ہو حسین سے وہ معنی ہے جو کہیں نہ لکھا ہو چار مصرے پیدا بھائی دارائی پہلی مطبعات کی مجیلس میں قرامت بھائی صدی اپنے لکھے مصرے پیدا ہے بنا میں اپنی شاہری نہیں کرتا لکھا ہوا ہی ربے مجھے کہنے دیتا ہے میں بچوں ساتھوں پہ لکھا ہوا ہی ربے مجھے کہنے دیتا ہے ہر چیز کو ایمان کے کون ہے دیتا ہے لکھا ہوا ہی ربے مجھے کہنے دیتا ہے ہر چیز کو ایمان کے کون ہے دیتا ہے اللہ کو ساتھ بکے دیکھ کر بتا دیا جو کہیں بھی نہ نکھا ہو وہ حسین دیتا ہے منارہ تو شاہر دو میرے بچوں منارہ چلا دیو شہرہ شہرہ شہر کاملی میاں نےکتس آرکت کیا بات دی بسولد بسولد سہیں تھوڑا پانی ماشاء اللہ سبحان اللہ یو سردیا ہے اسوردی lengoon موسیقی ماشاء اللہ تاریخ اپنے خوشے لکھی ہے تُو نے کچھ لگ defense اچھا اپنی تاریخ اپنے خوشے لکھی ہے تو نے کچھ اس طرح کے اور سجا کے پر سمجھو اپنے خوشے یہاں بھی ترمہ بنا دیتا ہے ہاں 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 مرہ سلامت کے جنابی سیدہ سلامت تو جو ہے ایک جو رو سنے اور مجھے اجازتیں ہیں بنا میری تو دیکھو نا نا میرے بچوں یاد رکھنا میں جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کبھی کسی دیوانے پر مسکرانا نہیں ہے یاد رکھنا میرے بچوں خدا کی قسم میں اپیل کرنا میں فتوانی دے رہا کبھی کسی دیوانے پر مسکرانا نہیں ہے دیوانا وہ نہیں ہوتا جو مولا کی مجلس میں طریقہ نارا رکھا دیوانا تو وہ ہوتا ہے جسے کلمہ پڑھ کے حدید و ملی اللہ سمجھ میں نہ آئے جو کہنا براہ کو سمر کے کیا تکیامت و حضر کی آمات جا رہی ہے اللہ 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 دن برس کے حضر بھائی جان تاریخ جمع اپنے اللہ جو اداکاری کر اس میں جناب زارہ کی لانت بھائی جان جانتے ہیں یہ میری بی بی نے مجھے آواز اپنی عطا سے دی جائے میں آج کا چشنے پڑھتا ہوں اور آواز بیٹھتی نہیں ہے اس کی وجہ تم ساری زندگی زبان سے شراب نہ لگاؤ تمہاری تحصیل ختم ہو میں لیکنہ کریں تم بیٹی کو بیٹی بہن کو بہن سمسو اگر اللہ تیرے عروج کو زرار میں تبدیل کرے مہری کا لوگ کرے حسین افسر کچھ نہیں مانتا ہاں وہ حسین کو کیا دے گی جو اللہ کو دیتا ہے یہ خاموش نہیں بس میں مسائد کا خریب آ رہا مسائد کا خریب آ رہا بہت بڑی معرفت کی بات حسین اور اللہ کا رشتہ کیا ہے بس میرے بچوں آج کی اللہ مولا سلامت ہے کیا آپ کو آئی کی مرے تخریر کا مختصر تخریر کا عنوان ہے فضائل کا آخری جملہ اللہ اور حسین کا رشتہ کیا ہے تین برس کے حسین نے باجان آپ دیکھیں گے بھائی بلان با سوریت کیا صاحب آئی میرا دن چاہ رہا ہے آپ مجھے سنا خدا کی قسم اس مہکتی ہوئی رات میں اس سہری کے ماحول میں خدا کی قسم اگر آج ابو جہل کی حویلی اس سارے تارے ٹوٹ کر دریائے چلاف میں نہ کریں میں نہیں کھلو کریں مگر پہلے میں نے چولے پر خور کر باقی بھی آپ کے سامنے بلکل آپ نے بلائے سے آج کے تخریر کروں پھر انشاءاللہ اگر انسانوں نے زندگی دن میں تخریر کروں گا پھر بتاؤں گا خطابت کیا ہے جب میری بی بی نے کوئی جو فیق میں دیئے میں سب پاکستان کے سب سے چھوٹا خطیب ہوں سب مجھ سے بڑے ہیں سب زاخرین مجھ سے حضرت ہیں مگر یہ چولہ سن لے تین برس کے حسین نے کوئی تو اس کا جملہ تسمیلنے والا میرے بیٹا شانی اللہ تجھے زندگی سید سلام تکاہمائے تیرے زبان میں تحصیل تکاہمائے زیشان عباس حیدی میرے شاگر اللہ سے سلام توجہ تین برس کے حسین باہدار کے لوگ کہا جبریل درمیان سے ذرا ہٹ جائیے یہ بے عدب کھرانا نہیں ہے جبریل کو نوکر ہے مگر یہ نوکروں کو بھی عزت دیتے ہیں جبریل جی میرے مرشد حسین ذرا درمیان سے ہٹ جائے یہ مجھے اللہ سے کلام کرنا ہے یہ خاموشی نہیں ہے آنکھ ہی فضال کرتا آن میرے حسین بولو میرے اللہ آپ آدم سے لے کے میرے نام نہ تا تمام نبیوں کے عاشق رہے ہیں وہ محبوب رہے ہیں ہاں حسین مولانا میرا دل چاہتا ہے اب تو محبوب بن میں عاشق پر ہوں آئے حیدو بندر سمجھ گئے آپ اللہ مجھے دکھو گا میں آپ کے انتظار پر رہتا ہوں ہماری کچھ کی تعریف اور سلطان زاکرین برسامر سین شاہ صاحب کے وراؤتابہ جو زاکری تو دنیا کے سلطان تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ان کے سابزادوں فرزندین مر چونکہ آخری سجدہ ہے ہم کو ذاتے بلکل نہیں بٹھاؤں گا میرا تمیز والے دنانے سے تعلق ہے اور میں نے ہمیشہ عدب و محور کے اندر بات کی ہے بھائی جب آخری جملہ چاہاں کہ سید سے میں دعا لینوں زاکر حسین کی عزت اپنی ہے مگر سید بہت بڑا عزت دار با سلطان زاکرین با سید سابر حسین شاہ صاحب جبکہ ساری زندگی عزاقری تو قربان ہو گئی اور انہوں نے اپنی دعا سے اپنے نصروں میں جزاقری منتقل کی ہے اللہ کا قانون ہے جو اسے پسند آجائے اسے لاوارش نہیں رہنے دیتا ہائے ہائے پتہ نہیں کس نے خورت کی ہے اللہ کا جو پسند آجائے اللہ اسے لاوارش نہیں رہنے دیتا حسین نے فرمایا میرے پاک اللہ بس ایک جملہ مسائب کو پڑھو گا زیادہ نے مسائب تفصیلی بھائی جان پڑھیں گے اور آپ نے سیری بھی فرمانی ہے اللہ نے فرمایا ہاں میرے حسین آپ نے بڑے نعرے لگا لی آپ صرف محبت سے بات سن لیں معرفت سے بات سن لیں میری بات پہنچ کے میرے آنے کا مقصد مکمل سلام یا حسین جی میرے میرے پاک اللہ آپ آدم سے لے کے میرے نانا تک سب کے عاشق رہے ہیں عاشق اسے کہتے ہیں جو لٹائے محبوب اسے کہتے ہیں جس پہ لٹائے میرا دل چاہتا ہے بھائی جان ایک جملہ ہے باہ غیور شاہدی جیسے ذاتری میں کہتے ہیں میرا ہاتھ ہے پانک مولا پانس کے روزے پر جس بندے نے سمجھ لیا یہی بیٹھے دعا قبول نہ ہو تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں ہاں یہی بیٹھے قبول نہ ہو میں یہ نہیں کہنا اگلے سال در یہی بیٹھے قبول نہ ہو مگر جملہ بڑا نفیس ہے باریک ہے ہاتھ تھکے ہوئے ضرور ہے لیکن ذہن تھکے ہوئے ہیں سمیر تھکے ہوئے نہیں ہے عقیدہ تھکے ہوئے نہیں ہے حسد تھکے ہوئے نہیں ہے نظر تھکے ہوئے نہیں ہے قوم تھکے ہوئے نہیں ہے امان تھکے ہوئے نہیں ہے حسین کا مالک چاہتا یہ ہو کہ اب تو میرا محبوب بنے میں تیرا عاشق بنوں خانے کی آواز ہے حسین مجھے محبوب بنانے کی قیمت چاہتا ہے حسین مسکران کر کہا اگر تو بس نہ کہے تمہیں حسین اگر تو بس نہ کہے اس وقت درمہ کوئی نہیں بولتا مجھے محبوب بنانے کی قیمت چاہتا ہے حسین کا مالک میں نے بنا اگر تو بس نہ کہے دیکھیں ہر چیز اس کی آخری جملہ سنی فضان بلکل آخری جملہ لیکن تاریخ ارکم کرنے لگو اس جبلے پر باغیو شاہ صاحب کے بلاؤ کعبہ اور اس کے میں بلندی درجات پیش کروں گا سلطان رضا کریم باغ صاحب حسین شاہ صاحب کی پاکیزہ قبر نور پالا جناب سیدہ حسین بھائی غلام باسفرید کہا کہ جتنے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ان کے لئے حدیعتا توفتا یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو بڑی طویل زحمت دی یہ آپ کی محبت تھی اور میں اتنا پھر گیا کہا کہ مالک میں اچھا ہاتھ کیا ہوتی ہے میں حاضر ہوا باجی کے باس انہوں نے کھانا پیش کیا محبت میں میں نے کھایا میں نے کہا جی بس قبلہ اور کھو میں نے کہا جی بس اچھا بوتل پیلو میں نے کہا جی بس یہ لسی پیلے میں نے کہا جی بس یعنی یہ بس کہنا اس سمر کی دلیل ہے کہ میری حاضر ہے میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو حسین سے پیار کرتا ہے اور اس کی آواز توافِ کعبہ پھنکا امام حسین کے روزے کا تواف نہ کرے تو میں نے کہا نوکر نہیں ہوں یعنی بس کہنا بندہ کی عرامت ہے بندہ کہتا ہے بس اللہ تو نہ حاضر ہے وہ ترق العربید ہے وہ حی بھی ہے وہ قیون بھی ہے وہ چفار بھی ہے وہ ستار بھی ہے وہ بخار بھی ہے وہ حی بھی ہے وہ خی بھی ہے وہ فارش بھی ہے وہ غالی بھی ہے وہ غالی بھی ہے وہ بجدار بھی ہے وہ قدوس بھی ہے وہ جفار بھی ہے وہ ستار بھی ہے وہ راہان بھی ہے وہ رہی بھی ہے وہ عالی بھی ہے وہ شاہد بھی ہے معبود بھی ہے معبود بھی ہے علی بھی ہے قلی بھی ہے جاہا بھی ہے معلی بھی ہے قدوس بھی ہے جفار بھی ہے آدم کالا نو کالا یا یا کالا کائنا کالا جو ہر چیز سے آرہ ہے اسے پاگہ ہے کہ اللہ ہاتھ کو گناب ہے حسین بس کردے تو مجھے کہنے دو جو اللہ ہاتھ کو ہاتھ میں لے آئے اسے حسین کردے بس ہوگا جی بس اللہ بس اللہ بس اللہ ممنون تیرا ہو گیا کربلا میں خدودا اللہ ممنون تیرا ہو گیا بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ لیکن مجھے قسم ہے ظاہرات کے چادر حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے اتنا عظیم سمتا ہے کہ جزئی بہنوں نے ستر قدم پہ دیکھا بیٹی نے چار قدموں پہ دیکھا ایک جملہ کہہ کر میں بابا جی کو بلا رہا ہوں آسو نکل جائے بسم اللہ آہ نکلے تب بھی بسم اللہ نہ نکلے تب بھی بسم اللہ میری پاکیزہ بیٹو ہے احمد پرسیال کی پاکیزہ بیٹیو میں ہر مجلس میں کہتا رہا ہوں جب تک زندہ ہوں کہتا رہا ہوں میں مر گئے میری قبر سے بھی یہ نصیح کی آواز آگی میری باہ بیٹو ہے چک بھی گھروس باہدان مجھے فتوہ دینے کا حق نہیں ناں میں بہا جی کو بھلا رہا ہوں نہیں ہے مجھے حق فتوہ دینے کا لیکن اپیل کرنے کا حق ہے گلے میں کپنا ڈال کر منت کر کے کہہ رہا ہوں میری بیٹیو جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آنا اتنی باپردہ ہو کرانا تمہیں لوگ دیکھے انہوں نے شوکھا دیں یہ اس کی قریزی ہے جو ایک چکتی شہروں میں بھائی کے قاتل سے ایک چادر مرک دی گئی مسوری نصیحہ تھی میرے مسائے میں میرے بچوں رونا ہے تمہیں چھوڑے چھوڑے بچے روے میری باپ بیٹی ہے خود کرونا تمہیں کوئی پتھا نہیں مارے گا یہ احمد پرسیان کا امام بارگاہ ہے کوئی شام کا بازار نہیں ہے بھائی دار میں جو ایک جملہ پہنے دے حسیف کی چار ساری مطور کے مسائے پار میرے بچوں ایک جملہ تمہارے لیے ہے جتنے علی کے پاک شیعہ بیٹھے ہو میرا ایمان ہے آپ میں سے کوئی ایسی رکھت نہیں کرتا مگر احتیاط نہ کہہ رہا ہوں میرے بچوں بی بی سنگدہ قواسہ کبھی زندگی میں شرابی سے دوستی نہ کروں کھر بھو روپے کا نفستان ہو جائے ہو جانے تو ٹوٹتا ہے کاروبار ٹوٹ جائے کبھی شرابی سے میرے بچوں دوستی نہ کروں کوشش کرنا جہاں شرابی دوستا ہو وہاں سے گزرنا بھی نہیں جانتے ہو کیوں اس شراب کی وجہ سے بطول چھار گھنٹے کھڑی رہے بچوں سار گھنٹے کھڑی رہی جو پر پچھر دکھنی ہو سکا اس شراب کی وجہ سے اٹھارہ بھائیوں کی لاوار اس بگر شام کے بازار میں چارہ دار میں ہرٹوں کے مجمع میں روپ کے گہتی رہی اور تیکھو رہی میں اس کی بیٹی ہوں جس کا جمازہ رات کو تھا تھا آخری جلالہ علیہ وسلم بھائی جان مجھے نہیں پتا باغیور شاہ صاحب کے بلاو کعبہ کتنے قریب تھی جناب سکینہ بھائی جان میری حاضر قبول کیجئے گا بس میں مقابلہ کے لیے نہیں آئے عبادت کے لیے آئے بھائی کے پاس میری حاضر ہی ہو گئی میرے ضمیر کا بھوٹ جتا گیا پھر بھی انشاءاللہ آتا رہوں گا بھائی بھولاتے رہیں گے توجہ میری بیٹی ہو راویم نہ میں ہوں نہ کوئی علامہ ہے نہ کوئی فہمہ نہ کوئی آیت اللہ جناب سجاد علیہ السلام نے میری یاکہ زادی جناب سکینہ بنت الحسین سکینہ میں تو ستخیمے میں تھا تو بابا کے قتل کی قریب دعا ہے بیٹا جب اتنی دون سے آگئی تھی پھر پانچ قدموں کے فاصلے پر کھڑی کیوں رہی جسے سمجھا ہی صبح تک رہے گا خدا کی قسم اس سے براہ مجھے مسائے تھا بابا یوں ساتھی چھوڑا نہیں مرا سکینہ ہاتھ رو کے کہتی ہے بھائیہ میں اس لیے کھڑی رہی تھی میں نے چھوڑے چھوڑے ہاتھ بابا کی قدر میں رکھے زور تھے لیکن کمینے نے اتنا حجر رسول دیا کہ میں فلاد سے تجاواز کو بناتی رہی لیکن بھائیہ میں چار قدر پار اس لیے کھڑی رہی جو اللہ سے پہتایا تو سبت اگر ہوگے یا بھی یہ میرے بابا کو قتل کرے گا سر چھوڑ جائے گا جس کے گھر ایک پہ دیئے دیکھ رہا سر چھوڑ جائے گا میں بابا کا سر کھوں گی میں کھپور ساتھ کروں گی میں کھپور ساتھ کروں گی جسے رونا نہیں آدھا اس کا اپنا مقدر ہے شکینا رابی ہے ببی فرما دی تُم تیرے تیرا سر بوش ہے میرے بابا کا سار اڈایا صرفوں سے سار پکڑا گوڑے پہ بیٹھا جدر جدر شبر کے گوڑا بھاگا چار سار کی شکینا بیچھے بھاگ گے دیئے اور نہ اٹھا اور تجھے اٹھانا نہیں آدھا اور میری مارے میری دانتی نے چھٹیا برادر موترم بانی سر شہزا میرے پیارے بھائی سباً میاں غلام و باست